مقبوضہ کشمیر دنیا ساتھ دے نہ دے پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہے جہاد کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مودی حکومت مسلمانوں سے لفرت کرتی ہے مودی کو دنیا میں بے نقاب کیا جائے گا وزیراعظم کا وطن واپسی پر شاندار استقبال پھر دو ساشی کمان نے کہا زندہ قومیں اپنے ہیرو کا ایسے ہی استقبال کیا کرتی ہیں جنیور پولیس ملازمین کے ڈسپلن اور ٹارناؤڈ کو بہتر بنانے کے لیے پولیس لائن میں جنرل پریٹ کا انقاد کیا گیا زلہ بھر سے پولیس افسران و ملازمین، الیٹ فورس، ٹریفک پولیس اور لیڈیز اہلکاروں نے شرکت کی ڈی پیو سید حسنین حیدر نے پریٹ کا معاینہ کیا اور ان کا کہنا تھا کہ قانون کے نفاظ میں ایسا طریقہ اپنائیں جس سے عوام میں پولیس کے لیے اعتماد پیدا ہو تمام افسران اور ملازمین اپنے فرائض نیک نیتی سے سر انجام دیں فرائض میں غفلت کی صورت میں سخت محکمانہ کاروائی ہوگی ادھر ملتان کے علاقہ حامد پر میں خولناک واقعہ ستیلی ماں اور بیٹے کو کلہاریوں کے وار کر کے قتل کر دیا گیا بشیر احمد نے پہلے اپنی بیوی سکینہ پھر اپنے بیٹے کو کمرے میں بند کر کے کلہاریوں کے وار سے قتل کر دیا بشیر احمد کے ساتھ اس کا دوسرا بیٹا بھی قتل میں شامل تھانہ مظافر آباد پولیس اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچ گئی اور قانونی کاروائی شروع کر دی پولیس نے دونوں قاتلوں کو گرفتار کر لیا چنیوٹھانہ بھوانہ کے نواہی گاؤں میں ایک اور ہوا کی بیٹی جن سی درندے کی حوث کی بھیم چڑ گئی گیارہ سالہ سونیا بی بی ولد کالے خان کو گاؤں کے با اثر زمیندار ندیم ولد نور محمد نے حوث کا نشانہ بنا ڈالا بچی کو تشریش ناک حالت میں تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال بھوانہ منتقل کر دیا گیا پولیس بھوانہ نے تفتیش شروع کر دی جمعیت علمہ اسلام کی صوبائی کال پر چمن دھماکے میں مرکزی ڈپٹی جنرل سیکیٹری مولانا محمد حنید کی شہادت کے خلاف دیرہ مراد جمالی میں مکمل شٹر ڈاؤن ہرطار تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز بند جے یو آئی زلے امیر بشیر احمد جمالی اور میر نظام الدین کی قیادت میں ریلی اور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جمن دھماکے کے خلاف شہر بھر میں پریس کلاف تک احتجاجی ریلی نکالی گئی میری جان کو خطرہ ہے مراد علی شاہ سے بلاول ہاؤس سے کہ مرچدہ بھٹو کی طرح یہ میرے پر حملہ کروا سکتے ہیں پی ڈی آئی سندھ کے صدر حلیم عدل شیخ کی سیون شریف میں پریس کانفرنس میری جان کو مراد علی شاہ اور بلاول ہاؤس سے خطرہ ہے وزیر اعلی سندھ او چھہت کنڈوں پر اتر آئے ہیں یہ لوگ مرتدہ بھٹو کی طرح مجھے بھی قتل کرا سکتے ہیں مراد علی شاہ جو حرکات کر رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں اگر مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار مراد علی شاہ ہوگا مراد علی شاہ ایک بڑے باپ کا چھوٹی سوچ والا بیٹا ہے میرے خلاف پروپو گنڈا کروانے کے لیے وزیر اعلی خود لوگوں کو فون کر رہے ہیں میاں والی ڈی ایس پی سرکر صدر چودری شبریز گجر کی سربراہی میں ایسے چوتھانا کمر مشانی انسپیکٹر محمد قاسم اور ان کی ٹیم نے سمال جشمن اناثر کے خلاف کا روائی کی جو ایک ایٹے پر چھاپا مار کر سات جواریوں کو حراست میں لے لیا اور دعو پر لگی رقم کے علاوہ پانچ عدد موبائل فونز تین عدد موٹر سائیکلیں برامت کر لی کمہار بازی ایک کے تحت تھانا کمر مشانی میں مقدمہ درج کر لیا گیا سترہ میں حافظ کریانا سٹور میں چوری کی واردار چور رات کے اندھیرے میں دکان کے تالے توڑ کر نگدی اور سامان لے کر فرار پولیس نے کارروائی شروع کر دی نیوز روم سے فلوقت اتنا ہی مزید بخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی موسیقی